نائنٹی ایٹ میں چار مہینے کے لیے آیا تھا مری کا کنیڈا اوٹوہ میں تھے تو ایک بڑے میاں دیوار کا سہارہ لے کے آکھے بیٹھ جاتے بڑے اداس اداس ہماری جماعت میں ٹھہری ہوئی تھی تو ان کا چہرہ ہی بتاتا تھا کوئی کہانی ہے لکھی ہوئی تو میں نے ایک دن ان سے ان کو ایسی تعرف کر لیا وہ بھی جا رہے بس بندی ٹوٹ گیا بہ پڑے کہہ رہے بیٹا پاکستان امبیسی میں بڑا افسر ہو کے آیا تھا بچے پڑھنے لگے پھر میرا ٹرانسفر ہو تین سال بعد تو میں نے کہا بچوں کا فیوچر بن جائے گا ان کی یہاں تعلیم بہت عالی ہے تو ہم نے استفعہ دے دیا بچوں کی تعلیم کے لیے جب بچے پڑھ گئے تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اب دیواریں ہیں اور ہم ہیں بڑھاتا ہے اور اس کی خوفناک صبح ہیں اور شامیں ہیں دن ہیں اور رات ہیں یہاں چھوڑو کہیں بھی کوئی یاد نہیں کرتا کہ کوئی تھا کسی کوئی یاد نہیں آتا ہے یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قانون ہے لہذا جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کے لیے اس وفاؤں ولی اللہ کو نہ چھوڑو جنہوں نے بے وفائی کرنی ہے ان کی وجہ سے وفاؤں ولی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو جس جن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میری آپ کی عزت اور زلت کا فیصلہ ہے کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہے بلندی اور پستی کا فیصلہ ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے یہاں چیزوں کو تولا جاتا ہے لوگوں کو ڈالر میں تولا جاتا ہے سونے چاندی میں تولا جاتا ہے گاڑیوں گھر میں تولا جاتا ہے وہاں اللہ عمل میں تولے گا بول میں تولے گا اخلاق میں تولے گا یہاں چیزوں کا وزن ہے وہ بے وزن ہو جائیں گی وہاں عامال کا وزن ہوگا جن کے آج کوئی وزن نہیں میں گالی دوں کوئی نظر نہیں آتا میں دعا دوں کچھ نظر نہیں آتا جھوٹ بولا کچھ پتہ نہیں سچ بولا کچھ پتہ نہیں حلال کمایا کچھ پتہ نہیں شراب بیچ کے کمایا کچھ پتہ نہیں ہے دونوں طرح نظام چلتا ہے شراب کے پیسے سے بھی گھر چلتا ہے اور محنت مزدوری سے بھی گھر چلتا ہے لیکن اوپر ایک سسٹم چل رہا ہے اکھرہ کتابک کفا بنفسک اليوم علیکہ حصیبہ یہ پڑھ تیری زندگی کی دیوار پر سب کچھ لکھا ہوا ہے تیری زندگی کی کاؤپی پر سب کچھ لکھا ہوا آج عمل تو لے جائیں گے ہمیشہ کی بہت سکون زندگی بزاریں گے اور ساری مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لئے دعا میں ان کی دعا پر آمین میں لگوا دی جائے تھی بلکہ وہ دعائیں کرتی ہیں جیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی ہیں اور افتاری کے قریب عرش کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی تصویح چھوڑ دو اور میرے بندے جنہوں نے بندے بندے جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس پر آمین کم صحیح افتاری کا وقت بہت خاص وقت ہے جس میں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے پانچ منٹ دعا کے لئے وقت نکال لیا جائے دو منٹ لکھا لیا جائے لیکن ضرور کشنوں پر وقت نکال کہ اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کی جائیں درخواست پیش کی جائیں قبولیت کا وقت ہے باقی سارا رمضان قبولیت یہ قبولیت اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخشش کا مہینہ بنایا آپ نے جبریل نے آ کر اللہ کی نبی کی خدمت میں عرض کہا کہ یا رسول اللہ بدبخت ہے جس کو رمضان کا مہینہ مل اور پھر اس کی بخشش نہ ہو یہ اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے تو میرے مالک الملک نے اس کو جنت کے یہ ایک راستہ بنایا ہے اور اس میں جو فرض ہوتا ہے وہ ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے جو نفل ہوتا ہے وہ ستر وہ ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت جتنا رکھنا مشقت کا کام ہے اس سے زیادہ اس کا بچانا مشقت کا کام ہے اور اس کی حفاظت اس قدر ضروری اللہ کے نبی نے فرمائی کہ کوئی تمہیں گالی نہیں گالے گالی پر تو ہر آدمی کا میٹر بھون جاتا ہے غریب و امیر تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی بھی نکالے تو تم اسے کہنا بھائی میرا حوزہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ روزے کو سب سے زیادہ جو چیز خراب کرتی ہے وہ یہ زبان کا غلط بہت ہے سب سے زیادہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے اور روزے کی نورانیت جاتی ہے افادیت جاتی ہے روزے کی جزا میں خلل آ جاتا ہے کمی آ جاتی ہے وہ سے گناہ ہیں لیکن جو گناہ سب سے آسان ہے ہر آدمی حرام نہیں کھاتا اللہ کا فضل ہے کھوٹ لوگ ہیں حلال کھانے والے لیکن زبان کا غلط استعمال سو میں سو ہزار میں ہزار لاکھ میں لاکھ کروڑ میں کروڑ کوئی تین چار کروڑ کٹھے ہوں تو شاید ان میں کوئی ایک آدم ایسا مرد عورت مل جائے جو زبان کے قابل افتا ہو اور اپنی دین کی حفاظت کرتا ہو سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا جس سے ہمارا پورا دین صرف روزہ نہیں پورا دین تباہ ہوتا ہے وہی ہماری زبان کا استعمال ہے اسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل سے فرمایا تھا کہ ماز تمہیں دین کی چوٹی کی چیز بتاؤں تمہیں دین کا ستون بتاؤں تمہیں دین کی آخری درجے کی چیز بتاؤں تمہیں دین کا سرہ بتاؤں تین لفظت استعمال فرمائیں کہ تمہیں آخری درجے کی چیز بتاؤں تمہیں ستون بتاؤں تمہیں آلہ درجے کی دین کی چیز بتاؤں کیا ہے یا رسول اللہ تو آپ نے ایسے دیا اپنے اپنے یہ دو انگلیاں تھی انگوٹھا انگلی اور جن پر اپنی زبان پر پکڑا پھر فرمایا کفہ آرہا اس زبان پر قابو رکھنے اس زبان پر قابو رکھنے تمہیں آز کہنے لے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم بولتے ہیں کس پر بھی کوئی پوچھکش ہوگی تو آپ نے کہا ثقلت کا امکا یبنا جبل جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے کیا کہہ رہا ہے وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ وَحَسَائِدُ وَحَلْسَانَتَهُمْ تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان پر اور صرف جہنم میں نہیں دھکا دیتی اس زبان نے آج گھروں کو بھی جہنم بنا دیا خاندان ٹوٹ گئے بین بائی پچھڑ گئے ٹوٹ گئے پکھر گئے میاں بیمی میں نفرت ہیں ساس بہو میں نفرت ہیں بھائی بھائی میں نفرت ہیں خاندانوں کے خاندانوں میں نفرت ہیں کہیں کوئی جنون بھی ہو سکتا ہے سبب کو کوئی جائدات کا کوئی زیادتی کا کوئی ظلم کا انصر ہو لیکن 99 فیصاد میں نے دیکھا ہے جو آگ لگائی ہے اس زبان کے غلط استعمال نے لگائی ہے تو یہ مہینہ صبر کا ہے اور تحمل کا ہے تو اس میں میں تمام بین بائیوں سے بچوں سے بچیوں سے جو میری بات سون رہا ہے حضرت شکر کہ آپ اس کی پرٹس شروع کریں کہ زبان سے جھوٹنے بولینا اس زبان سے کسی کی غیبت اس کو بیک پائٹنگ کہتے ہیں غیبت نہیں کرنے کسی کی برائی نہیں کرنے کسی کو تانہ نہیں دینا کسی پہ تنز نہیں کرنا کسی کو کھالی نہیں نکالنے کسی کو بیزت نہیں کرنا کتنے لوگوں سے میں نے سنا میں تو یہ کھرا آدمی میں میں تو موہ پہ کہہ دیتا ہوں میں منافق نہیں اس سے بڑا بے وکوف کون ہوگی تو منافقوں سے بھی نیچے گیا بیٹھا ہے ایک مسلمان کو بیزت کر رہا ہے زریل کر رہا ہے اور اس کے موہ پہ اس کا عیب بیان کر رہا ہے یہاں عیب شپانہ سب سے بڑا ایمان ہے اور سب سے بڑا اخلاص ہے سب سے بڑی دینداری ہے نیتی ہے جہالت ہے کہ میں تو موہ پہ کہہ دیتا ہوں میں نہیں کسی سے ڈبتا بھائی تو کسی سے نہ ڈبتا لیکن اللہ سے ضرور ڈب کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے حالات اور برباد ہو گئے تانہ دینے والے غیبت کرنے والے تو صرف اس مہینی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ مہینہ بہت قیمتی ہے اور اس میں بہت بڑا عمل ہے جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اس لئے میں فوکس کر رہا ہوں لیکن یہ پوری زندگی کا سوات ہے پوری زندگی میں ہمارا دین بھی ختم ہو چکا ہے ہماری دنیا بھی ختم ہو چکی ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دو گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ جائے تو مرتے دم تک نہیں چھوٹتے باقی گناہوں کی عمر ہے اس عمر کے بعد اس کی رغبت ہی ختم ہو جاتا شوق ہی ختم ہو جاتا لیکن دو گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ گئی کسی مرد عورت کو تو نوی سال کے عمر میں اسی بشاشر سے کرے گا جیسے وہ انیس سال کے عمر میں کرتا تھا ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک آنکھوں کا غلط استعمال دل کی دنیا کے اجڑنے میں میں نے جو سب سے خطرنات عمل دیکھا وہ آنکھ کا غلط استعمال اور دکھروں کے برباد ہونے میں اور پورے دین کے برباد ہونے میں سب سے خطرنات عمل جو میں نے دیکھا وہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے تو اس روزے میں اس کی خوشش کی جائے کہ ہماری زبان پہ قابو ہو زبان کی حفاظت سارے دین کی حفاظت کوئی آپ کی غیبت کرے آپ دعا دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی اجوادت جو انہیں پتہ چلتا کس نے اس کی غیبت کی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے فرماتے بھئی آپ نے مجھے نیکییں بھیجی ہیں اور حدیعہ کے بدلے میں حدیعہ دینا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو مٹھائی بھیج رہا ہوں کیونکہ جب میں کسی کی برائی کرتا ہوں تو میری نیکییں اس کو چلی جاتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ کرتے تھے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی میں کسی کی غیبت نہ فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر کسی کی غیبت نہ فرمائی امام ابو حنیفہ کو اتنے تانے سننے پڑے آج بھی سننے پڑتے ہیں نادانوں کے ہاتھوں تو نادانوں کی زبان سے تو اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ کوئی کوئی امت کا آدمی وہاں تک پہنچا امام بخاری کو اتنا ان کے زمانے کے علماء نے حسد کی آگ میں چلایا حتیٰ کہ آخری زندگی میں بھی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور عجب دکھ پر ہی دعا مانگی اللہ مضاقت علیہ الارضہ بے ما رحبت فق بدنی علیک حاسدین نے ان کا پیشہ اور اکثر علماء تھے حسد کرنے والے اور علماء تھے جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر یہ قیمت ٹھائی اور یہ مصیبت توڑی ان پر کہ لے اللہ زمین تنگ ہو گئی مجھے اپنے پاس بلالی شہر سے نکلے اور خاتنگ پہنچے اور اللہ نے اپنے پاس بلالی تو اس زبان نے بڑی طوائی پھیلائی ہے میں آپ سب کو اس مبارک مہینے میں یہ بزارش کرنا چاہتا ہوں آنکھوں کی حفاظت فرمائیں کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کی تروازے کھل جاتا ہے آنکھ کا غلط استعمال دل کی دنیا کو پتھر کر دیتا ہے پتھر کر دیتا ہے اور زبان کا غلط استعمال یہ پورے دین کو آگ لگا دیتا ہے سارے گھر ہو جاتے ہیں اور موسیقی کا سننے سے موسیقی سننے سے گانا بجانا سننے سے نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی کا فرمان ہے جیسے پانی سے کھیلتی پیدا ہوتا ہے تو صرف یہ حصہ اگر محفوظ کر لیا جائے سارا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے مارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے لب و بند و چشم و بند و گوش و بند کرنا بینی نور حق پر ماں پہ خانت خجف فریدیل نے اتار کا شیر سنائے کرتے تھے زبان پونٹ سی لو غلط مطور آنکھیں بند کر لو غلط مطور کان بند کر لو غلط مطور اس کے بعد اگر اللہ کا نور تمہیں نظر نہ آئے تمہارا دل روشن نہ ہو تو پھر مجھے پکڑنا مجھ سے آکے پوشنا مجھے پھر مجھے پواستن مجھے پڑنا مجھے پاکیز چکف Senator مجھے پیزہ پھر مجھے teem p